تو لاسٹ والے ویڈیو کا سین تو تم لوگ کو یادی ہوگا گائز فائنلی میں نے جو میجیکل پینٹنگ پیڈ ہے اسے حاصل کر لیا تھا اور فائنلی میں چاپ کو ٹورچر کرنے کے لیے ایک جگہ ڈھون رہا تھا اور میری تلاش پوری ہوئی اس میز بینک بیلڈنگ کے ٹاپ پر پہنچ کے اور پھر میں نے تیہ کیا گائز کہ میں چاپ کو یہی پر ٹورچر کروں گا اور اس لیے میں نے ایک میجیکل پینٹنگ پیڈ پر ایسی پینٹنگ بنائی جس میں میں نے اس ڈیتھ ٹرپ کو بنایا گائز اور چاپ کو یہاں پر ٹریکلی ٹیلیپورٹ کر دیا اب اس کی وجہ سے ہوا گیا بھائی چاپ نہ ہی در ادھر بھاگ سکتا ہے اور چاپ کو یہی پر رہنا ہوگا جب تک میں چاہوں گا اور بھائی اس بار تو لٹرلی میں سے بھاگنے کا میں کوئی بھی موقع نہیں دینے والا اور کسی بھی حالت میں یہ یہاں سے نہیں بھاگنے والا کچھ بھی ہو جائے آس تو میں اسے بھاگنے دوں گا ہی نہیں یہی سین کرنے والا ہوں میں آج بھائیس ریڈی ہو جائے آر کیونکہ چاپ بہت ہی زیادہ خطرناک طریقے سے ٹرچر ہونے آلا ہے کیوں بھائی چاپ بھائی صاحب کلوے در لگ رہا بھائی بھائی ایسے بھی گرمی لگ رہی ہے نیچے سے لاوہ آ رہا بھائی گرمی لگ رہی ہے بھائی گریا تو میرا حال تو سوچ تو گریا تو کچھ بچے گئے نہیں تو حال کیا سوچوں میں بھائی صاحب دیرے دیرے تو میرا سب سے پگڑا دشمن بنتا جا رہا ہے بھائی چاپ ایسا مد بول یار میں تیرے چنگل میں نہیں ہوں اس وقت تو میرے چنگل میں اگر ایسا بولے گا نہ بھائی نیچے جو پورا کا پورا یہ میں نے پول لگا رکھا اس کو ہٹا دوں گا پھر تو دیریکٹ لاوہ میں گر جائے گا اب بھائی نیری بھائی کلویا ایسا مد کریو یار اس لیے بھائی تو زرہ کم بول اوکے گائیس ویسے تم لوگ تھوڑا ایسا ترہ سارا ہوگا چاپے پھر اس سے پہلے میں بتا دوں گائیس چاپ کا دن یاد کرو یار جب اس نے مجھے ترچر کیا تھا پانی کے اندر ایسا گھومتے ہوئے گولے کے اندر اس نے مجھے بند کر دیا تھا اور اوپر سے گائیس مچھلیا چھوڑ دی تھی بھائی شارک ویل پتہ نہیں کیا کیا وہ تو میری قسمت اچھی تھی تھی کہ اس گولے سے ایک شپ ٹکر آیا اور میں وہاں سے بچ کے نکل گیا پھر اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا چاپ بھائی تجھے جب تک یہی پر ترچر ہونا ہے جب تک میں آنا چاہوں اور دیکھ سکتے ہو گائیس اس پول پہ میں نے چاپ کو چھوڑا ہے وہ کافی زیادہ پتلا ہے اور یہاں پر اسے چاپ اگر ادھر ادھر جاتا ہے تو بھائی وہ ڈیریکٹ نیچے گرے گا پھر میں نیچے گرہ تو زمین پر پھر چاپ اگر نیچے گرہ تو سیدھر لعوہ کے اندر اور لعوہ کے اندر تمہیں پتہ ہی ہے اس کا کیا حال ہوگا بھائی پرجے بھی نہیں ملیں گے تو اسی طریقے سے خطرناک طریقے سے چاپ کو آج ترچر کیا اور جانے والا ہے باقی گائز تم لوگ کو ویڈیو پسند آئے رہے ہو تو فٹ اپ سے چاہا کر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ورگن پریس کر کے یاد سوڑنے پیشن آن کر دینا بس ایسے ہی نہیں چھوڑنے والا بھائی میں سے ابھی تو وارٹ اور چش کرنا باقی ہے بھائی تاب کلویو آپ کیا کرنے والا ہے تو بس دیکھتے جب بھائی ابھی تو تیر سنگ بہت ہی زیادہ عجیب و غریب چیز ہونے والی ہے چلتے ہیں گائز ہم لوگ فٹ اپ سے اپنے میجیکل پینٹنگ پیڈ کی طرف اور ذرا کچھ اور ہلیریس ڈرائنگز بناتے ہیں جس میں چوپ کو تورچر کر سکیں ہم لوگ لیٹس کو ہمارے میجیکل پینٹنگ پیڈ او یہ رہا جلدی سے بھائی کچھ بڑی اڈراؤ کرتے ہیں تو یہ ہے میجیکل پینٹنگ پیڈ اور یہ ہے اپنی ڈرائنگ اور پچھلے والے اپیسوڈ میں دیکھا ہی ہوگا تم لوگ میں نے کتنے خوبصورت طریقے سے یہ سب بنایا تھا پاکی یہ میز بینک بیلڈنگ ہے شاید سے تم لوگ کو پتہ نہ چل رہا ہو میں لکھ دیتا ہوں ایک کام کرتا ہوں میز بینک اور یہ ریڈ میں بینک جو ہے وہ ریڈ میں لکھا رہتا ہے یا شاید میز ریڈ میں لکھا رہتا ہے خیر جو بھی ہو میں نے لکھ دیا ہے میز بینک اور یہ نیچے کا میز بینک ہے یہ اوپر ہیلی پیڈ ہے اور یہ اوپر کی سائیڈ پورا کا پورا وہ کین ہے جس کے اندر لاوہ کی بکٹس ہے وہ بھی سیون اور یہیں پر چوب کو گائز ٹیریکٹلی میں لے کر آ چکا ہوں چوب کم بکری جاتا لگ رہا ہے اس لئے میں نے یہاں پر چوب لکھ دیا تھا باقی دیکھ سکتے ہیں سب کچھ سوٹ آؤٹ ہے اب میں سوچ رہا ہوں کچھ خطرناک طریقے سے ٹارچر کر رہے ہیں اس لئے ایک کام کرتا ہے چوب کے اوپر میں گراتا ہوں ایک خطرناک والا میٹیور جو کی بالکل پرفیکٹ تو گول ہوگا نہیں اس میٹیور کو میں خود ڈرو کر دیتا ہوں اس طریقے کا ایک بڑا سا پتھر گراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا یہ حال ہوتا ہے چوب کا باقی اس پتھر کا کلر ہم لوگ کرتے ہیں براؤن نہیں نہیں براؤن نہیں تھوڑا سا کم براؤن ایک سیکنڈ یہاں سے جرہا ہم لوگ کلر سیلیکٹ کرتے ہیں کچھ ایسا ہونا چاہیے کلر اس کا پتھر کا کلر یہ رکھنے والے ہیں ابھی فرڈ اوٹ سے اس پتھر کو لے کر آتے ہیں اور یہاں چوب کے سر پر گراتے ہیں دیکھتے ہیں کیا حال ہوتا ہے اور بھائی چوب گرہ تیرے اوپر پتھر بھائی چاہیے کلیو ہے کیوں ٹورچر کر رہا بھائی بال بال بچا بھائی ارے یار نیچے پینٹنگ پیٹ ہے جس کی وجہ سے پتھر گرتے ہوئی دیکھ نہیں پایا میں یہ تو اس کے نکلنے کے لیے ذریعہ بنا دیا اس کو مٹانا پڑے گا یہ تو بھائی لٹرلی میں میں نے اس کے نکلنے کے لیے ذریعہ بنا دیا ایک سیکنڈ فٹا فٹ سے اسے مٹاتے ہیں اس سے پہلے کی چوب بہار آجائے اس بار مجھے کوئی بیوکوفی نہیں کرنی ہے ورنہ چوب بہر آکے بھائی بہت گندی طریقے سے ٹورچر کرے گا میرے کو لیٹس کو ہٹا دیے میں نے پتھر ہٹ گیا نا بھائی پتھر ہاں ہٹ گیا ہٹ گیا ارے میں کہاں گھر رہا ہوں یار بھائی بھائی چاہب یار کلوے یار سوری معاف کر دے یار چھوڑ دے رکجے بھائی کم سے کم ایک دن تو تجھے رہنا ہی پڑے گا کل صوبہ میں سوچوں گا بھائی بھائی چھوڑ دے بھائی پلیز بھائی کیا ہے تو رہا ہوں بھائی کم سے کم تو تجھے ایک دن رہنا ہی پڑے گا کل صوبہ میں سوچوں گا تجھے چھوڑنا ہے یا پھر نہیں باقی ہیلیکوپٹر کیوں بار بار آ رہا ہے دماغ خراب رہی ہے ہیلیکوپٹر اس کو رک جاؤ یار ڈاؤن کرتا ہوں ابھی میں میرے پاس گن ہونی چیہ ہانکن ہے یہی میری پسٹل اب ہیلیکوپٹر کے بچے تیر کو ایسی گرا دوں گا میں کب سے دماغ خراب کر رہا ہے بار بار ہیلی پیڑا ہے نا ایک چلی میں اس میز بینگ بیلڈنگ کے ٹاپ تھے اس لیے بار بار یہی پر لینڈ کرنے کی سوچ رہا ہے وہ جاؤ یار اس کو گرانا تو پڑے گئی ورنہ پتا چلا وہ لینڈ کرنے کے چکر میں اپنے کین پر لینڈ کر گیا تو چوب نکل جائے گا بھائی اس بار میں کوئی رسک لے رہا ہی نہیں چاہتا اوکے یہ آگیا میں یہاں پر کہاں پر ہوئا ہیلیکوپٹر کہاں گیا بھائی ہلیکوپٹر والے تو ایسے اس کے چکر میں میں نہ گر جاؤ یار ورنہ سیدھے لاوے میں ہی گروں گا میں اوکے گیا گیا ہیلیکوپٹر لگتا ہے گیا چلو گائیس ویٹ کرتے ہیں چوب کے ٹورچر ہونے کا یا پھر گرنے کا چھوڑ دے یار اٹی سی جگہ میں گر جاؤں گا بھائی یار سچ میں ہی ہاں ہاں چھوڑ دوں گا بھائی کل صبح یا پھر صبح تک چھوڑ دوں گا تب تک تو تجھے بھائی یہی پر رہنا پڑے گا یا پھلیز بھائی چھوڑ دے یار ابہ نئی نہیں بھائی تب تک تجھے یہی پر رہنا ہی پڑے گا چلو گائیس ویٹ کرتے ہیں کل صبح کا رات ہو چکی ایکچولی میں اور ہر بار رات کو میں کیا کرتا تھا جا کے مس سو جاتا تھا اس بار نہیں گائیس اس بار نہیں سونے والا بھائی میں کیونکہ پتا چلا میں ادھر رات کو سونے گیا اور چوپ نے کچھ تگڑم لگائی اور وہ یہاں سے بھاگ گیا تو میں اس بار بلکل بھی رسک نہیں لینے والا اس لئے گائیس میں جا ہی نہیں رہا سونے کے لیے آج آج بھائی چوپ پر ہی نظر رکھنے والا ہوں اور اس لاوے کی چمک دیکھو بھائی کتنی زیادہ ہے بھائی باہر تک چمک آ رہی ہے پتا نہیں چوپ ادھر اندر ہے بھی کی نہیں اوے گر تو نہیں گیا تو آواز نہیں آ رہی ہے اس کی اوے گر تو نہیں گیا یہ نہیں نہیں گائیس گرانا نہیں ہے میں تو بس ایسی ٹورچر کر رہا ہوں گر گیا کہ یہ چوپ بھائی ہیلو نہیں 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 گائیس ابھی ہے بھائی ڈر آئی دیا تھا اس نے بھائی بھول دے کچھ بھائی کیا بولو یار تیر کوئی پی چندہ ہے تو چھوڑ دے یار میرے کو ہاں ہاں کل صبح تک چھوڑ دوں گا تب تک لاوے کا مزہ لے بھائی لاوے کے اندر دے بھائی بہت زیادہ گرمی نکل دی اور گرم گرم لگ رہا بھائی اتار دے میرے کو ہم سوچیں گے بعد میں ابھی تو فیلال تو مجھے لے بھائی لاوہ کے ویسے گائز یہ لاوہ دیکھو کتنا زیادہ خطرناک ہے لیٹرلی میں اس کے اندر کچھ بھی گیا نا بھائی کچھ بھی گیا بھائی لاوے کچھ بھی گرے گا کچھ نہیں بچے گا راکھ تک نہیں ملے گی باکی ویٹ کرتے ہیں صبح کا صبح تک تک چھوڑ دیں گے ہم لوگ چھوڑ دیں گے ہاں صبح تک چھوڑ کرتے ہیں باقی ہلی کوپٹر پھر آگے ابھی دکھا تھا میرے کو کہاں گئی ہے دماغ خراب کرتا ہے ہلی کوپٹر کے بچے نے آواز آرہی ہے پھر آواز آرہی ہے میرے کو ویٹ 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 آواز تو آرہی ہے کہاں سے آرہی ہے یہ کہ یہ ہے یہ رہا یہ ہلی کوپٹر تیری ایسی کی تیسی رک جا بھائی اس ہلی کوپٹر نے تو اب سچ میں ہی حد کر دی ہے وہ را سامنے اڑ رہا ہے تیری ایسی کی تیسی ایک کام کرتا ہوں ابھی ڈرائنگ بناتا ہوں ایک سنائپر کی اور اس سنائپر سے اڑا دیتا ہوں اس ہلی کوپٹر سے رک جا یار ایک سنائپر بناتا ہوں میں سنائپر سنائپر کے لیے ہمیں ایک کافی ارے یہ کونسا کلر لے رکھا ہے میں نے ایک سیکنڈ بلیک کلر سیلیکٹ کرتے ہیں سنائپر کے لیے کافی ہمیں ایک لونگ ایسے راڈ چاہیے پیچھے ایسے کچھ گن بنے گی اپنی خطرناک ہی ہوتی ہے بھائی سنائپر والی گن اور اس میں یہ ہک رہے گا جہاں سے اپنے کو سب کچھ دکھے گا یہ اس کا ٹرگر ہو جائے گا ہم لوکل گن جالا لگ رہی ہے ویٹ 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 اس کو تھوڑا اور پروفیشنل طریقے سے بناتے ہیں ہم لوگ لیٹس کو اب اس سائز سیلیکٹ کرتے ہیں سب سے پتلا اور اس کے اندر سے ایک اور لائن طریقے کی اور یہ اپنی سنائپر ایک دم پرفیکٹلی بن رہی ہے ہاں بن گئی بس سنائپر میں اور ہوتا ہی کیا ہے بس سنائپر ریڈی اور یہ پیچھے تھوڑا اور اور ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اسے لیٹس کو ارہی یہ کیا لگی سین منا دے میں نے اوکی آئی تینک اتنی گن ٹھیک ہے تھوڑی سی اور ایکسٹینڈ اوکی سنائپر ریڈی ہے گھائی فٹا فٹ سے اس کو لاتے ہیں ہم لوگ ریال لائف میں لیٹس کو بھائی آگئی بھائی آگئی اپنی خطرناک والی سنائپر آ چکی ہے اور ابھی فٹا فٹ سے چھوڑوں گا نہیں بھائی سے میں کہاں گیا یہ آگئی ہلی کپٹر والا لگتا ہے یہ ہوگا تو ادھر ہی پتہ نہیں کہاں گیا وہ پھر جو بھی ہو واپس تو آیا گا بھائی اس بار تو اڑا دوں گا ایسے بھائی جو آپ کیسے مجھے آ رہے ہوں پر بھائی آر چھوڑ یار تیرتے بھیر کو بول لائن ہی نہیں ہے کیوں بھائی آر تیرتے بولنے کا فائدہ ہی کیا ہے میں تو بس بیٹھا رہوں گا پھر ایسے بھی جب ہی بھائی کیا حال کرتا ہوں ایسی بات ہے ایسی بات ہے تو پھر میں تجھے بلکل نہیں چھوڑوں گا صبح بیار ایسے کیوں کر رہا ہے بھائی تو تو اپنے وعدے سے مکر رہا ہے وعدہ کہاں کیا تھا میں نے وہ تو بس میں ایسے بول لیا تھا بیار چھوڑ دے بھائی نہیں چھوڑ رہا بھائی میں تجھے بیار ٹھیک ہے بیٹھے بھاگ لوں گا میں آج رات کوئی دیکھتا ہوں میں بھی کیسے بھاگتا ہے تو بھائی آج سو نہیں نہیں آج کچھ بھی ہو جائے سو ہوں گا نہیں میں کسی بھی قیمت پر کہ یہ بھاگ پائے گا بھائی تو نہیں بھاگ پائے گا میں کہہ رہا ہوں میں بھاگ لوں گا دیکھتے ہیں باقی ہیلیکوپٹر ایک بار اور آجا بھائی اس کو چھوڑوں گا نہیں بھائی یار یہ کلوا اس ہیلیکوپٹر کے پیچھے پڑا ہے اور میر کو چھوڑ نہیں رہا یار ہے چھوڑ گیا یار ہے نیچے یار کوئی بھاگنے کا طریقہ نہیں ہے کیا کتنی بالٹیاں ادھر لاوے کی تین اور تین چھے ایک سات سات بالٹیوں سے تو میں بچ کے جا نہیں سکتا اور یہ جو والس ہے یہ بھی کافی زیادہ اونچی ہے نکلنے کا کوئی طریقہ اور کھونڈنا تو پڑے گا مہر کو لاوے کی بالٹیوں کی بیچ میں جو گیپ ہے وہاں کھون جاؤ گیا لیکن اس کے ذکر میں لاوے میں گریا تو نہیں نہیں بھائی وہ رسک نہیں لے سکتا میں اس کا کچھ کرنا پڑے گا جھگاڑ یہ یہ کسی طریقے سے جو پول ہے یہ اوپر ہو جائے تو میں بھاگ لوں گا لیکن کیسے اوپر ہوگا آیا 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 گائز آیا ادھر ہیلیکوپٹر آیا ہے میں نے دیکھا میں نے دیکھا میں نے دیکھا ابھی ابھی دیکھا کہاں گیا بھائی یار یہ ہیلیکوپٹر مالا کیا ہے بھائی ڈراما یہ بالکل یہ بار بار گائے ہو جاتا ہے ایک بار آجائے اس کا تو مو توڑ دوں گا میں اس بار آجائے اس ہیلیکوپٹر کو تو میں چھوڑوں گا نہیں آہ کہاں گیا آجائے اوپر تو نہیں اپنے نہیں نہیں میں کدھر نیچے نہیں گر جاؤ یار اس ہیلیکوپٹر کی چکر میں آدھی رات ہو چکی ہے گائز اور بھائی اب تو سڑک پہ گاڑی بھی نہیں چل رہی ایک بھی ان لوگ دیکھو بھائی سڑک پوری کی پوری سڑک کھالی ہے پورے کا پورے لاؤس سینٹ آس کی ساری سڑکے کھالی ہے کوئی بھی نظر نہیں آرہا ہے سب سو گئے ہیں دیکھ کچھ جرہ اس چھوپ کو بھاگ تو نہیں گئی ہے آس کا جگہ ہوں میں بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے چھوپ بھائی تو ہے نو ادھر چھوپ ہاں 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 لیکن وہ ہلیکوپٹر تب سے آیا ہی نہیں گائز میں اس سچ میں انتظار کر رہا اس لائپر لے گئے کب آیا ہے میں اس کے مندی توڑوں کب سے وہ خیر آیا ہی نہیں چھوڑو لگتا ہے چلا گیا ہائی پھر ہلیکوپٹر کی آواز آ رہی آ گیا کیا یہ پیٹ ادھر سے آ رہی آواز ادھر واپس آ گیا کیا یہ او یہ رہا ہے آ رہی ہے اوپر یہ اس کی تو کپڑی آج میں اڑا کے رہوں گا پیٹ گائز پیٹ یہاں سے چڑھتے ہیں یہاں سے اپنا ارے یار لیکن ادھر سے نظر ہی نہیں آ رہا یہاں گیا یہ رکچہ بیٹے تیر اوہ یہ رہا یہ رہا بیٹھا اس کے اندر کو ڈرائیور اور یہ تیری ایسی کی تھی نکل بھائی ساں اڑا دیا اس کو میں نے فائنالی گائز ہیلیکوپٹر گلا بندہ ڈیڈ بھائی اس ہیلیکوپٹر کا کیا ارے بھائی یہ ہیلیکوپٹر گائز چال ہوئی ہے اور یہ جو اپنا پول تھا اس کے اوپر ہی لٹک گیا ہے ہیلیکوپٹر کیا ہی سین ہوا ہے چلا چھوڑو بھائی لٹکے رہا ہیلیکوپٹر کو اپنے پول کے اوپر ہی باقی صحیح ہے چھوپ مسٹ ٹوڑتر ہو رہا ہے ابھی بھی چھوپ اندر ہی ہے مجھے لگتا وہ کسی بھی طریقے سے بھاگ سکتا ہے اور اس ہیلیکوپٹر کو بھی میں نے شانت کر دیا ہے اب تھوڑا سا میں آہر آم توڑ سکتا ہوں اگر ہی سو جاتے ہیں بھائی سا بیار یہ پول ٹیڑا کہتے ہو گیا سمجھ گیا سمجھ گیا یہ جو ہیلیکوپٹر ہے بھائی وہ لگتا ہے میرے پول پہ ہی گھر گیا ہے اور یہ کافی زیادہ کلوز آ چکا ہے اگر میں شانتی سے اس پول پہ جاؤ تو میں شاید باہر نکل سکتا ہوں کم آن لیٹس کو اس کلوے کے چکمل سے آج میں نکل سکتا ہوں گائز یہ ہیلیکوپٹر کی وجہ سے پول بھائی اوپر آ گیا اوہ آرام سے آرام سے بھائی نیچے نہ گر جاؤ لاوہ میں آرام سے اوہ آ گیا اوہ آ گیا آرام سے آ گیا اوہ لیٹس کو اب بھائی صاحب کلوے تو نے میرے کو لاوہ کے اندر ٹورچر کیا نا بھائی تو نے میرے کو آزاد کر دیا کیونکہ گائز اس نے اس ہیلیکوپٹر والے بندے کو شوٹ کیا اس کی وجہ سے وہ ہیلیکوپٹر اپنے پول پہ گر گیا اس کی وجہ سے اپنے پول ٹیڑا ہو گیا اور فائنلی میں آرام سے نکل پایا اب یہ کام کرتا ہے اس گاڑی کو لیتے ہیں اس پینٹنگ پیڈ کو رکھتے ہیں اس پہ اور فٹا فٹ سے میں نکل لیتا ہوں یہاں سے لیٹس کو چلو بھائی صاحب سارا حساب کتاب سیٹ چلتے ہیں اس گاڑی کو کیا سٹارٹ اور یہ یہاں سے شانتی سے جمپ کروا دیتا ہے بھائی آرام سے آواز نہیں آنی چاہی ہے ورنے یہ کلوہ جو سویا ہے یہ اٹھ بھی سکتا ہے کبھی بھی آرام سے یہ گاڑی چڑھ گئی میز میں بلدنی کے اوپر اور یہ لگا دی ایک سیکٹ یہ لگا دی میں نے ارے کہاں ٹک رہی ہے بھائی گاڑی آ رہا ہے جمپ لگ جا یہ لگا دی جمپ ہے یار اب تو بھائی صاحب کلوے کو میر سے ٹورچر کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اب اس کو میں قطرناک طریقے سے ٹورچر کروں گا بھائی دیکھتے جاؤ کیا حال کرتا ہو باقی گائز تم لوگ کو ویڈیو بڑیا لگی ہو فٹ اپ سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو بیل وکن پریس کر کے اولوٹ پیشن آن کر دیرا ملتے ہیں ایکس والی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بار